ہندوستان کے سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا جس میں نیندر موڈی کی جو پرسیپشن تھی اور جو ان کی پالسی تھی تین سو ستر آرٹیکل کو لے کشمیر کو جو زم کر لیا ہندوستان کے اندر اس کو انڈورز کر دیا گیا ہے اب آبیسلی یہاں بیٹھ کے ہم اپنا دل تو جلا سکتے ہیں ہمارا جو وزارت خارجہ جو سب سے ہومیوپیتھک وزارت خارجہ ہے وہ بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کر سکتا ہے لیکن مجھے اس چیز کا بدرجہ اتم اندازہ ہے کہ جو ریل پولٹکس ہوتی ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں معاملات کو جذبات اپنی جگہ پہ اخلاقیات قانون اپنی جگہ پہ لیکن بیرل قوامی معاملات کے اندر اور پہلے زبانے میں تو خیر وہ اتھالا موزد تنگ نے کہا تھا پاور کمس اب تو صرف معاملہ بیرل آف دا گن کا ہی نا یہ اوورال پاور ڈیٹرمن کرتی ہے دنیا میں آپ کی پوزیشن کیا ہے اس میں صرف ملٹری کی پاور نہیں ہوگی اس میں اکانمی کی سٹرنٹ بھی ہوگی اس میں فائنانس کی سٹرنٹ بھی ہوگی اس کے اندر اب تو آئی ٹی کی سٹرنٹ بھی دیکھی جائے گی اس میں تو آپ کی تو کوئی پوزیشن جو ہے پاکستان کی اس وقت آہ متواتر آہ گھٹی گئی ہے آہ پچھلے دہائیوں کے اندر بھڑی نہیں ہے اب آفیسلی بہت سے لوگ کہیں کہ بڑی حوصلہ شکنی کی گفتگو ہے میڈیا کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے میں اس وقت ازا میڈیا پرسن بات ہی نہیں کر رہا اگر یہ میرا کوئی لیکچر بھی چل رہا ہوتا یونیورسٹری کے اندر تو میں یہی سٹرونٹس کو بتا رہا ہوتا کہ بیسی کی سیچویشن یہ ہے کہ آپ کے پلے ہی کچھ نہیں نہ گراؤن میں آپ کے پلے کچھ ہے نہ ہاتھوں میں آپ کے کچھ ہے بلکہ ہاتھ تو آپ کے یوں مقروض ہے پوری دنیا کے اگر ہندوستان جو جس کے جس کے اوپر ہم دل کھول کے تبرہ کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی لیکن ہندوستان کی آپ دیکھیں نا ویس کو تو آپ چھوڑے جو ان کی ایکسیپٹی بیلٹی وہاں پہ مارکٹ بہت بڑی ہے انہوں نے اپنا زیادہ فوکس آئی ٹی ٹیکنالوجی کالوی ان کے پر رکھا ہے وہاں پہ پولٹیکل سٹیبلٹی رہی ہے وہاں پہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اٹھا کے پرائیم ایسٹروں کو فارق کر دے اور بہت سے معاملات وہاں پہ نہیں ہوئے جو یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بہت پیچھے رہ گیا اور اس سے بڑھ کے آپ کی جتنی مسلم کلٹریز ہیں وہ آپ ان سے پوچھیں رہا کشمیر پہ وہ ہمارے ساتھ کتلا کھڑے اور انڈیا کے ساتھ کتلا کھڑے اس فیصلے پہ کتلا کھڑے رکویسٹ تو یہ کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے جو دوست ممالک عرب کے اور مسلم ممالک یہ کہ سپریم کورٹ کے انڈیا کے سپریم کورٹ کوئی انڈورسی نہ کر دیں اس فیصلے کو بس یہ درخواست کرنی چاہیے باقی سپورٹ تو مل ہی نہیں سکتی باقی باتیں آپ کروالے پورے چینلز میں پہ سن رہا تھا ایسے بلند بانک دعوے ہو رہے تھے کوئی دیلی میں لال قلعہ لرانے کی باتیں کر رہا تھا کوئی کہیں پہ کر رہا تھا یہ سیکچول نہیں ہے اپنے آپ کو جب تک آپ اوپر لے کے نہیں آئیں گے تب تک آپ آپ کا نام بھی نہ ہوگا داستانوں میں وہ والا حساب ہوا ہے آپ کو ہندوستان ایسا لپٹے گا تو ہمارا فوکس پتہ نہیں کیا ہے آپ سوچیں اس ملک کی اوورال قانونی جہالت کا اندازہ کہ اس وقت سپریم کورٹ میں جو بینچ بننے جا رہا وہ کس چیز کا ہے کہ اس ملک میں کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے بینگ اپرائم میسٹر یا پبلک آفیس ہولڈر اس کی سزا کتنی ہے ایک ساکیب نصار صاحب تھے انہوں نے کہہ دیا تاہیات ناہیلی کیونکہ لکھا ہی نہیں دستور میں جنہوں تاہیات کر دیتے تو عطر بن اللہ صاحب نے آج بڑی انٹرسٹنگ گفتو کی انہوں نے کہا کہ جناب سنگین غداری جیسے جرم پر ناہیلی پانچ سال ہے تو جھوٹ بولنے یا نواز نہ پڑھنے پر تاہیات ناہیلی کس طرح ہے انہوں نے یہ بھی یہ چیف حساب نے کہا اور یہ بھی کہا گیا کہ بچے جسے عطر بن اللہ نے کہا کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہے سنگین جرم کی سزا پانچ سال ہے لیکن وہیں تاہیات ناہیلی ہے ایک طرف یہ تمام چیزیں نواز شریف صاحب کے فیور میں جا رہی ہیں جس سے دو سوال اٹھتے ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب کے فیور میں جو باتیں جا رہی ہیں یہ جائز طور پہ جا رہی ہیں یا نجائز طور پہ جا رہی ہیں عمران خان کا جیل میں بند ہونا ان پہ غداری بغاوت سائفر کرپشن کے مقدموں کو ہونا کہ اس کا جس کے بینیفیشری نواز شریف کیا اس کے بینیفیشری نواز شریف ہے یا یہ نواز شریف کے ایما پر الیکشن سے باہر نکالنے کے لیے عمران خان کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب پہ داغ اور دھبے دھلتے جا رہے ہیں وہ ان کو کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے یا واقعی ان کا حق بنتا ہے بھٹی صاحب یہ پھر کہنا بلا جواز نہیں ہے دوسری پولٹیکل پارٹیز کا بھی یا کرٹیکس کا بھی نواز شریف صاحب کے جب بڑی دلائل سے گفتو کی ہے نیائی صاحب نے کہ نواز شریف کے ساتھ تو نائنصافی ہوئی اب اگر انصاف ہو رہا ہے تو پیبلز پارٹی کا یہ کہنا یا دانشوروں کا یہ کہنا کہ جلاب یہ تو کیجولٹی آف جسٹس ہو گیا یہ تو چیزوں کو مینج کیا جا رہا ہے یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے نواز شریف کے ساتھ تو زیادتی ہوئی اب انصاف ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھائی جان جو میرے محبوب قائد محمد نواز شریف صاحب کے حق میں دلائل دیتے ہیں یا جو ان کے مخالف ہوتے ہیں جب دلائل میں سنتا ہوں تو لگتا یوں ہے کہ جیسے خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں جس کا نام نواز شریف تھا دوہزار اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں جو نواز شریف تھا یا جس کا نام نواز شریف تھا اس کا نام آج عمران خان ہے اور جس کا نام عمران خان تھا اس کا نام آج نواز شریف ہے یعنی اگر جب میں ان کے سارے دلائل سنتا ہوں بات یہ ہے کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ سر دو ججز گئے تھے ایون فیلڈ پہ پرانی کہانیاں ہو گئی ہیں یہ دو ججز ایون فیلڈ پہ گئے تھے تین ججز اکامہ پہ گئے تھے سپریم کورٹ اتصاب عدالت جی آئی ٹی اس کے بعد کوئی ٹھائی سو پیشیاں اس کے بعد کیا اس کو کہتے ہیں کتری خات سپریم کورٹ میں جال سازی جال سازی قومی اسمبلی میں جناب سپیکر کتری خات کیلبری فاؤنڈ ٹریسٹ ڈیڈ اور اس کے بعد بھٹی صاحب آپ ایک بات بتائیں ان کو چھوڑے آپ آپ کو ملینز اف پیپل فالو جی سر میں بات اپنے اسی طرح میرا سوال کا جواب بھی نہیں ملا تشکی رہ گی آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اچھا بتائیں نا آپ کے بھی ترے ماننے والے جاننے والے تب ہی آپ آپ سے سوال کر رہو نا میں آپ کے نزدیک نواز شریف کے ساتھ اس وقت زیادتی ہوئی تھی تو اب اگر انصاف ہو رہا تو آپ کو اتراز کیا اس پہ کہ نہیں ہوئی تھی زیادتی ہوئی ہے دوزار سترہ میں آپ آپ ہا نہیں آپ کیا زیادتی ہوئی تھی ان کو نجائز اتارا گیا ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کی کوئی لوجیک نہیں بنتی ٹرائل کورٹ بنا کے جس طرح ان کو کاما کے ایک پر نکالا گیا پراما کی کیس میں یہ زیادتی نہیں آپ کی خیال میں سر ان سے صرف سمپل سا سادہ سا ایک سوال تھا کہ پیسے کمائے کیسے پیسے بھیجوائے کیسے فلیٹس خریدے کیسے سمپل سا کیا ہم اس سوال کا جواب مل گیا نہیں ملا اچھا کیا میں جن طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ اگر وہ سچ سچے تھے اگر وہ ٹھیک رستے پہ تھے اور ساری عدالتیں ان کے خلاف تھیں تو کیوں جناب سپیکر سے مکرے کیوں سپریم کورٹ جال سازی کیوں کتری خط کو لانا پڑا کیوں کیلبری فاؤنڈ کیوں ٹرسٹ ڈیڈ اور اگر سچے تھے تو میں تو آج بھی ایک سوال بار بار پوچھتا ہوں کوئی اس کا جواب نہیں دیتا کہ مسلم لیگ نے کہا تھا نائنٹی تھری سے نائنٹی فائیو کے دوران ایون فیلڈ فلیٹس خریدے اور حسین نواز نے کہا تھا دو ہزار پانچ میں خریدے اور مریم اور حسن نے کہا ہماری کوئی جہدادی نہیں پوائیٹ آگیا بلکل آپ سمجھ رہے کہ نواز شریف نے نواز شریف صاحب نے کہا کتری خط سوال صرف دو جملے میرا پوائنٹ سن لی جیگا تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے میں اس بات کو بھی چلو فرض کر لیتے مان لیتا ہوں کہ اس وقت زیادتی ہوئی تھی تو کیا اب جو کچھ ہیتھرو ائرپورٹ سے لے کر آج کی ہیرنگ تک جو کچھ ہو رہا ہے بھٹی صاحب اگر میں دوسری طرف کا آرگمنٹ دوں تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ زیادتی اس وقت نواز شریف کے ساتھ ہوئی تھی تو اب تو جتنی بھی زیادتی کی جائے ان کے حق میں تو تب ہی کہیں جا کے انصاف ہوگا نا جن انہوں نے جیل بھی اگر آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ ان کے سے زیادتی ہوئی تھی تو پھر تو یہ یہ تو بڑی معمولی بات ہے کہ ہیتھرو ائرپورٹ میں تو نہیں مان رہا میں تو آپ کے آپ کے دلیل ہے اس کی بات کر رہا ہوں نہیں پھر آپ یہ نا کہے اگر تو آپ بانیں گے کہ نا اصافی ہوئی پھر تو یہ معمولی باتیں ہیں